کملہ نے چائے بناتے ہوئے کہا اس کا ہمیں بھی بڑا لاب مل رہا ہے شیر خان نے کملہ کو ٹوکتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ٹریننگ ابھی نامکمل ہے وہ کیسے کملہ نے تاجب سے پوچھا شیر خان بولا تم نے ابھی ابھی ہندی کا لفظ لاب بولا ہے تمہیں یہاں یہ لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے تھا اس کی جگہ تمہیں فائدہ کا لفظ بولنا چاہیے تھا لاب کے لفظ سے دوسروں کو شک پڑ سکتا ہے کہ تم بھارت کی رہنے والی ہو اور ہندو عورت ہو کملہ شرمندہ سی ہو گئی کہنے لگی تم نے ٹھیک کہا کندن لال مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی میں ایندہ سے احتیاط کروں گی شیر خان بھی مسکرانے لگا بولا وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں تجربہ ہو جائے گا شام کے وقت بوشن بھارتی سفارتکار کو فون کر کے واپس آ گیا شیر خان سے کہنے لگا کندن تم نے بڑا صحیح مشورہ دیا تھا سفارت خانے کے اپنے آدمی نے بھی مجھے صبح صبح آنے کو کہا ہے شیر خان نے کہا بوشن بھائیہ مجھے معلوم تھا کہ وہ صبح کے وقت ہی تمہیں ملنے کا کہے گا اب تم دونوں جہاں آرام کرو میں اپنے اس دوت سے مل کر آتا ہوں جس کا یہ مکان ہے کیا تمہارا جانا ضروری ہے بوشن نے پوچھا شیر خان بولا مجھے یہاں ایک ایک پل کی خبر رکھنی پڑتی ہے یہاں خفیہ ایجنسی ہر جگہ موجود ہوتی ہے میں صرف یہ معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ کسی نے تمہارے بارے میں کوئی مقبری تو نہیں کر دی میں جلدی واپس آ جاؤں گا شیر خان ان دونوں یعنی کملہ اور بوشن کو مکان پر چھوڑ کر سیدھا اپنے باؤس کے پاس آ گیا اور اسے بتایا کہ کل صبح بھارتی سفردکار سے خفیہ ملکات ہونے جا رہی ہے جس میں بھارتی سفردکار اسے اس کے مشن کے بارے میں بتانے والا ہے باؤس نے فکر مند ہو کر کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے ساتھ نہیں جا رہے شیر خان کہنے لگا وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا اگر میں نے زیادہ اسرار کیا تو اسے مجھ پر شک پڑھ سکتا ہے پھر تم نے کیا سوچا ہے باؤس نے پوچھا شیر خان نے کہا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے اگر ہم اس ترقیب پر عمل کر سکیں تو ہمیں ان بھارتی دہشت کر دوں گے مشن کے بارے میں پوری تفصیلات معلومات مل سکتی ہیں کون سی ترقیب باؤس نے پوچھا شیر خان کہنے لگا اگر ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور مختصر سے مختصر مگر انتہائی طاقتور ٹیپ ریکارڈر مجسر آ جائے تو میں اس موقع پا کر بوشن کے جیب میں ڈال دوں گا یہ ٹیپ ریکارڈر ان کی ساری باتوں کو ٹیپ کرے گا جو اس کے بعد بھارتی سفارتکار کے درمیان ہوں گی بعد میں یہ ٹیپ ریکارڈر اس کی جیب سے نکال لوں گا کیا خیال ہے باؤس کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے شیر خان نے خوش ہو کر کہا اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایسا ٹیپ ریکارڈر مل سکتا ہے باؤس کہنے لگا ہم نے اس قسم کے سارے انتظام کر رکھے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا ٹیپ ریکارڈر ہے جو چھپکانے والی سکوچ ٹیپ کی شکل میں ہے اس پر ایسا کیمیکل لگایا گیا ہے جو انسانی آوازوں کو باریک سے باریک نکتے کی شکل میں ٹیپ کر لیتا ہے تم یہ بتاؤ کہ بہارتی دہشتگر بوشن کی جیکٹ کا رنگ کون سا ہے اس کی جیکٹ کا رنگ نسواری ہے شیر خان نے کہا باؤس بولا ہمارے پاس ہر رنگ کی ایسی ٹیپ موجود ہے میں ابھی تمہیں نسواری رنگ کی ٹیپ لاکر دیتا ہوں باؤس تو سے کمرے میں گیا اور ایک چھوٹی گول ڈب بھی لے کر آ گیا اس میں نسواری رنگ کی ٹیپ رکھی ہوئی تھی اس نے شیر خان کو ٹیپ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ جرونی کے سرکاری محکمہ انٹیلیجنس کی سب سے جدید ترین اجاد ہے پھر باؤس نے ٹیپ کا دو انچ لمبا ٹکڑا کاٹ کر شیر خان کو دیا اور کہا اس ٹکڑے کو بھارتی دہشت کر بوشن کی جیکٹ کے باہر یا اندر کی طرف کسی جگہ چپکا دینا جب وہ بھارتی سفردکار سے مل کر واپس آئے تو اسے نکال کر میرے پاس لے آنا یہ ٹیپ چپکنے کے بعد آسانی سے اتر بھی جاتی ہے شیر خان کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی وہ جو چاہتا تھا ویسا ہی ہوا تھا اس نے ٹیپ کو ایک چھوٹے لفافے میں ڈال کر لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور واپس تہشت کردوں کی طرف روانہ ہو گیا مکان پر آیا تو تہشت کرد بوشن اور کملہ کھانا کھا رہے تھے کملہ کہنے لگی کندن بھئیہ ہم نے تمہارا کافی انتظار کیا ہے بڑی بوک لگ رہی تھی تو مائنڈ نہ کرنا شیر خان بولا نہیں نہیں کملہ جی میں کیوں مائنڈ کروں گا آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا مجھے دیر بھی ہو سکتی تھی سب ٹھیک ہے نا بوشن نے پوچھا شیر خان نے کہا ابھی تک سب ٹھیک ہے ہم لوگوں کے بارے میں کسی کو معمولی سا شک بھی نہیں پڑا بس ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا کندن بھئیہ تمہارا تجربہ زیادہ ہے مگر میں بھی اس جل کی مچلی ہوں بوشن بولا مجھے معلوم ہے کہ اس قسم کے کاموں میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے پھر ہنس کر کہنے لگا کملہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی زبان سے فائدے کی جگہ لاب کا لفظ نکل گیا تھا اور تم نے اسے ڈانٹ دیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہندی کا لفظ زبان پر نہ لائے شیر خان بولا اس لیے کہ یہ بات ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کملہ کہنے لگی بھائیہ جی میں نے کان پکڑ لیے ہیں اب آپ میرے زبان سے ہندی کا کوئی لفظ نہیں سنیں گے رات گزر گئی دوسرے دن شیر خان مو اندھیرے اٹھ کھڑا ہوا اس وقت بھوشن اور کملہ ابھی سو رہے تھے شیر خان نے وہ لفافہ رات کو ہی اپنے سرحانے کے نیچے چھپا کر رکھ لیا تھا جس میں آواز ٹیپ کرنے والی حساس کوچ ٹیپ تھی وہ لفافہ جیب میں رکھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا یہاں کملہ اور بھوشن کے پہننے والے کپڑے لٹکے ہوئے تھے راولپنڈی میں موسم تھنڈا ہو چکا تھا اور بھوشن اپنی نسواری جیکٹ پہن کر ہی باہر نکلتا تھا شیر خان نے لفافے میں سے حساس ٹیپ نکالی اور اسے بھوشن کی جیکٹ کے کالر کے اندر چپکا دی اس کے بعد وہ واپس اپنے پلنگ پر آ کر لٹ گیا بھارتیس فردکار نے اسے صبح پانچ بجے آنے کو کہا تھا بھوشن چار بجے ہی جاگ گیا تھا اس نے نہانے کے بعد کپڑے پہنے تو شیر خان اسے دیکھ رہا تھا بھوشن نے جب جیکٹ پہن لی تو شیر خان کو تسلی ہو گئی ملازم چائے بنا کر لے آیا تھا دونوں پیٹھ کر چائے پینے لگے شیر خان نے کہا بھوشن بڑی احتیاط سے کام لینا بھوشن بولا کندن بھائیہ بے فکر رہو کچھ دیر کے بعد بھوشن چلا گیا مکان سے نکل کر بھوشن نے ایک ٹیکسی لی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں بھارتیس فردکار نے سے آنے کے لیے کہا تھا بھارتیس فردکار پہلے سے وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا بھوشن نے ٹیکسی چھوڑ دی بھارتیس فردکار نے اسے اپنی گاری میں بٹھایا اور گاری ایک غیر آبالد علاقی کی طرف نکل گئے وہاں ایک جگہ ایک کچھی کوٹلی سی تھی جو خالی پڑی تھی بھارتیس فردکار بھوشن کو کوٹلی کے اندر لے گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے بھارتی دہشت کرت ایک گھنٹے کے بعد مکان پر واپس آیا کملہ نے پوچھا بات ہو گئی بھوشن بولا ہاں ہو گئی شیر خان کملہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یہ بڑا اچھا ہوا اپنے آدمی نے کیا کہا ہے یہ مطلب ہے ہمارا مشن کیا ہے بھوشن بولا آئی ایم سوری کندر تم یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اپنے آدمی نے سختی سے بنا کیا ہے کہ اپنے خاص پارٹی کے آدمیوں کے سوائے اس مشن کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے اور تم تو جانتے ہو کہ ان معاملات میں ہمیں اپنے کچھ اصولوں کی سختی سے پابندی کرنی پڑتی ہے شیر خان بولا بھوشن بھائیہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اگر اپنے آدمی نے تمہیں منع کیا ہے تو تو میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا تم مجھے جو حکم دوگے میں اس پر عمل کروں گا بھوشن نے کہا ہمیں جو مشن دیا گیا ہے اس کے سلسلے میں مجھے اور کملہ کو کراچی جانا ہوگا شیر خان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا نہیں بھوشن بولا ابھی صرف میں اور کملہ ہی اس مشن پر کام کریں گے اس کے بعد تمہاری ضرورت پڑے گی پھر ہم تمہیں کراچی اپنے پاس بلوا لیں گے شیر خان کہنے لگا کراچی میں اگر تم لوگوں کے رہنے کا کوئی محفوظ ٹھکانہ نہ ہو تو میں اس کا بھی انتظام کر سکتا ہوں بھوشن نے کہا اصل میں بھارتی سفارتکار کی طرف سے کراچی میں ہماری رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے شیر خان نے کہا تم لوگ کب جا رہے ہو کراچی بھوشن کہنے لگا ہم کل کا دن چھوڑ کر پرسو شام کی گاری سے کراچی روانہ ہو جائیں گے شیر خان نے کہا میں اسی مکان میں رہوں گا اگر میری ضرورت پڑ گئی تو مجھے اس مکان کے ایڈریس پر ٹیلی گرام دے دینا ٹیلی گرام ظاہر کوڑ الفاظ میں ہی ہوگی بھوشن بولا میں تمہیں ٹیلی گرام کر دوں گا تم اس جگہ رہنا رات کو جب بھوشن اور کملہ سو گئے تو شیر خان خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور اس نے بھوشن کی جیکٹ کے کالر کے اندر چپکائی ہوئی حساس ٹیپ اتار کر اسے لفافے میں ڈالا اور لفافے کی ایک جگہ سنبھال کر چھپا دیا دوسرے روز موقع پا کر شیر خان نے ریکارڈنگ ٹیپ والا لفافہ جیب میں رکھا اور ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر سرداروں کے باغ والے مکان اپنی مجاہد تنظیم کے باؤس کے ہاں پہنچ گیا اسے لفافہ دیکھ کر کہا سر یہ وہ ٹیپ ہے جو میں نے بھوشن کی جیکٹ کے ساتھ چپکا دی تھی مجھے یقین ہے اس میں وہ ساری گفتگو ریکارڈ ہوگی جو بھوشن اور بھارتی سفارتکار کے درمیان ہوئی ہے باؤس نے ٹیپ لے لی اور شیر خان کے ساتھ لے کر ایک لیبارٹری میں آ گیا یہاں ٹیپ کو ایک خاص مشین میں ڈال کر بٹن دھبایا سپیکر پر ٹیپ میں ریکارڈ کی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگی سب سے پہلے شیر خان اور بھوشن اور کملہ کی وہ باتیں سنائی دی جو شیر خان نے جیکٹ کے اندر ٹیپ چپکانے کے بعد آپس میں کی تھی اس کے بعد بھوشن کے ٹیکسی والی باتیں کرنے اور پھر ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے اور چلنے کی آواز سنائی تھی آخر میں دہشتگرد بھوشن اور بھارتی سفارتکار کے مقالمے سنائی دینے لگے بھوشن کی آواز شیر خان پہچانتا تھا دوسری اجنبی آواز بھارتی سفارتکار کی تھی اسے بھوشن نے پانڈ جی کے نام سے پکارا تھا جب بھوشن بھارتی سفارتکار پانڈ جی سے ملا تو پانڈ جی نے پوچھا تھا تمہیں جہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں میرا مطلب ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں لگا ہوا بھوشن نے کہا ہم نے پوری احتیاط سے کام لیا ہے پانڈ جی اس معاملے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پانڈ جی نے کہا تھا چلو اس کوٹلی کے اندر چل کر بیٹھتے ہیں پھر ان دونوں کے چلنے کوٹلی کا دروالہ کھولنے اور پھر ان کے کسی چار پائپر بیٹھنے کی چرچراہٹ کی آوازیں آئیں ان کے بعد ان کے مقالمے شروع ہو گئے جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں بھوشن پانڈ جی مجھے دلی میں کہا گیا تھا کہ اس مشن کے بارے میں تمہیں پاکستان میں بہارتی سفارتکار پانڈ جی ہی بتائیں گے پانڈے تمہیں ٹھیک کہا گیا تھا بھوشن یہ مشن کیا ہے اور اسے اتنا سیکرٹ کیوں رکھا گیا ہے پانڈے اس لیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ مشن ہے اور اگر تم لوگ اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ ہماری بہارتی حکومت کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی ایسی فتح جو ایک ڈیویجن فور بھی ہمیں نہیں دلا سکتی بھوشن ہم اس مشن کو کامیاب بنانے کی خاطر اپنی جان تک لڑا دیں گے پانڈے اس مشن پر تمہیں اور کملہ کو اکیلے ہی کراچی جانا ہوگا جیسا کہ تمہیں پہلے بھی بتا دیا گیا تھا تم نے اپنے ساتھی کندن سے بات کر لی ہے بھوشن بھوشن جی ہاں ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ اس مشن پر میں اور کملہ اکیلے جائیں گے تمہیں پیچھے سرداروں اور باق کے مکان میں ہی رہو گے آپ کو کندن کے بارے میں امرت سر ہیڈ کوارٹر سے فور ریپورٹ مل گئی ہوگی پانڈے ہاں ریپورٹ کے ساتھ ہم اس کی تصویر بھی مل گئی ہے میں اس کی فوٹو دکھاتا ہوں یہ ہے نا کندن کی فوٹو بھوشن جی ہاں یہ کندن کی ہی فوٹو ہے پانڈے بس کندن جہاں تمہارے پنڈی والے مکان میں ہی رہے گا تم دونوں دو دن بعد کراچی چلے جاؤ گے وہاں کراچی کے ریلوے سٹیشن پر سیوہ جی تمہیں لینے آئے گا سیوہ جی کو تم دونوں کے فوٹو پہنچا دیے گئے ہیں وہ تمہیں پہچان لے گا اور تمہیں کہے گا السلام علیکم عبدالشکور بھائی یہ ہے سیوہ جی کا فوٹو اسے اچھی طرح سے دیکھ لو بھوشن ٹھیک ہے شکل سے تجربہ کار لگتا ہے پانڈے اسے راہ کے لیے کام کرتے دس سال ہو گئے ہیں تم لوگ اسے میاں جی کہہ کر بھلاو گے بھوشن سمجھ گئے پانڈے اب اپنے مشن کے بارے میں سنو کراچی میں پیر جی نام کے ایک بہت مشہور مذہبی لیڈر رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ایک دینی فرقے کے لیڈر ہیں تمہیں پیر جی کو قتل کرنا ہے اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو ان کے فرقے کے لوگ اس قتل کی ساری ذمہ داری دوسرے مذہبی فرقے پر ڈالیں گے اس طرح مسلمانوں کے دو بہت بڑے مذہبی فرقوں میں جنگ شروع ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور کراچی بلکہ پاکستان میں انتشار اور افرا تفری کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہی ہم چاہتے ہیں مگر پیر جی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں مسلح باڈی گارڈ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں بھوشن وہ کس وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور ان کے باڈی گارڈ کی تعداد کتنی ہے پانڈے یہ ساری باتیں تمہیں ہمارے کراچی میں مقیم آدمی سیوہ جی سے معلوم ہو جائیں گی وہ اس بارے میں تمہیں پوری طرح سے گائیڈ کرے گا بھوشن لیکن اس مشن میں کملہ کا میرے ساتھ جانا مناسب نہیں رہے گا یہ میرا ذاتی خیال ہے پانڈے کملہ کو ہم اس لئے تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ یہ تمہارے لئے راستہ صاف کرے گی بھوشن وہ کیسے پانڈے وہ اس طرح کہ پیر جی جمعیرات کے روز بیماروں کے لئے اپنے بنگلے پر دعا بھی کراتے ہیں کملہ اپنی بیمار بچے کی ماں بن کر پیر جی کے پاس دعا کرانے جائے گی اور اپنی کوشش اور آیالی سے پیر جی کے شیڈول کے بارے میں اندرونی معلومات حاصل کر کے تمہیں بتائے گی بھوشن ایک بات یاد رکھو آج تک پاکستان میں مختلف مذہبی فرقوں کے درمیان جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں وہ ہم نے ہی کرائے ہیں ورنہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کو قتل کرنے یا اس سے نقصان پہچھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے کام تمہیں بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا اور اس میں کامیاب ہونا ہوگا بھوشن آپ فکر نہ کریں پانڈے بس اب تم کراٹی جانے کی تیاری شروع کرو سیوہ جی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے کل کا دن چھوڑ کر تم پرسوں رات کی گالی سے کراچی روانہ ہو جاؤ گے اس کے بعد خاموشی چھا گئی جس میں کاغذوں کی کھربل کی آواز سنائی دی پھر پانڈے کی آواز اُبھری پانڈے یہ کچھ رقم ہے اسے اپنے پاس رکھ لو باقی تمہیں کراچی میں جتنی رقم درکار ہوگی وہ سیوہ جی سے مل جائے گی یاد رکھنا کراچی کی اسٹیشن پر سیوہ جی تمہیں السلام علیکم عبدالشکور بھائی کہہ کر ملے گا اور تم اسے مینچی کہہ کر بلاؤ گے بھوشن یاد رہے گا پانڈے اس مشن کے بارے میں ابھی کندن کو بھی کچھ نہ بتانا ہم اس سلسلے میں انتہائی رازداری سے کام لینا چاہتے ہیں بھوشن آپ جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے پانڈے اب تم لوگ واپس جاؤ گے پہلے تم یہاں سے نکلو گے میں تمہارے جانے کے بعد نکلوں گا اس کے بعد ریکارڈنگ ٹیپ پر کوٹلی سے نکلنے اور ٹیکسی میں سوار ہونے اور ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے وغیرہ کی آوازیں ریکارڈ ہوئی تھی بوس نے ٹیپ سٹاپ کر دی اور شیر خان کی طرف دیکھ کر کہا شیر خان ہمیں ان بہارتی دہشت گردوں کے ایک انتہائی خطرناک مشن کا راز معلوم ہو گیا ہے ہمیں ہر حالت میں پیر جی کو ان دہشت گردوں کے مضموم ازائم سے بچانا ہے میں تو کہتا ہوں کہ انہیں گرفتار کروا دینا چاہیے شیر خان نے کہا سر اگر ہم انہیں گرفتار کر لیا جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو ان کا کراچی والے گروہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا ہمیں ان کے ساتھ سیوہ جی اور سیوہ جی کے دوسرے بہارتی دہشت گرد ساکھیوں کو بھی پکڑنا ہوگا صرف بوشن اور کملہ کی گرفتار کرنے سے پیر جی کی زندگی محفوظ نہیں ہو جائے گی یہی کام ان کی گرفتاری کے بعد کراچی والے بہارتی دہشت گرد بھی کر سکتے ہیں یہ تم نے ٹھیک کہا باس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں کے ساتھ جاؤگے یہ لوگ پرسورات کی گاری سے کراچی جا رہے ہیں تم کوئی بھیس بدل کر اس گاری میں ان کے ساتھ جاؤگے اور ان پر نگاہ رکھو گے اور جب کراچی کے سیشن پر یہ لوگ اپنے آدمی سیوہ جی سے ملیں گے تو تم سیور جی کی شناک کرنے کے بعد ان کا پیچھا کرو گے کہ یہ لوگ کراچی میں کہا جاتے ہیں شیر خان نے کہا سر میں کسی بھی بھیس میں ہوں یہ لوگ مجھے پہچان لیں گے اس طرح میں ان کے قریب نہیں جا سکوں گا جبکہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی ان لوگوں کے قریب رہ کر ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتا رہے باس بولا ٹھیک ہے ہم رحمت خان کو تیار کر کے ان کے ساتھ اس گاری میں روانہ کر دیں گے شیر خان نے کہا میں مجاہد رحمت خان کو جانتا ہوں مگر سر یہ بڑا نازک کام ہے کیا وہ یہ ذمہ داری پوری طرح سے نبھا سکے گا باس نے کہا رحمت خان بھیس بدلنے کا ماہر ہے اور ہم اسے پیر جی کا چیرہ بنا کر اس بھیس میں بھیجیں گے تم صرف اتنا کرو کہ رحمت خان کو دہشت کر بھوشن اور کملہ کی شکل دکھا دو باقی سارا کام رحمت خان خود کر لے گا باقی تم بھی اس ٹرین میں کراچی ان کے ساتھ جاؤ گے مگر بھوشن کملہ اور رحمت خان کو اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے شیر خان نے کہا ٹھیک ہے سر آپ ایسا کریں کہ رحمت خان کو آج سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے مکان پر بھیجوا دے اسے کہیں کہ وہ ملازم رمضانی کا رشدار بن کر اس سے ملنے کے بہانے آئے گا میں اسے بھوشن اور کملہ کی چہرہ شناسی کرا دوں گا باس نے کہا پر سورات کو کراچی جانے سے پہلے تم مجھ سے مل کر جانا ٹھیک ہے سر شیر خان مکان پر واپس آ گیا ٹھیک ہے سر